السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مسلمان بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ سریعہ میں کچھ دنوں سے پانچ نہیں چھے نمازیں ہو رہی ہیں فضر، زہر، اثر، مغرب، عشاء اور نماز زناجہ لیکن ہمیں کیا؟ ہم تو سلامت ہیں نا؟ ہمارے بچے تو نہیں مر رہے ہیں آج یہ سوچنے والے ہر مسلمان کل تم پر بھی یہ حالات گزر سکتے ہیں تو جاگو مسلمانوں جاگو کچھ نہ کر سکو تو مسجد میں جا کر سریعہ کے ان معصوم بچوں کے لئے حق میں دعا کریں پلیز ہر ایک مسلمان کو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ سب مسلمان بھائی سریعہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں اس کے لئے آپ کو جزائے خیر ملے گا اللہ تعالیٰ اس کا جرور عجر دے گا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ را سمن میں ہوئی ویبتس گھٹنا کے خلاف سوائی مادھپور جلے کے کئی مسلم سنگٹھنوں نے ویروت پردشن کرتے ہوئے ماہویر پارک سے ریلی نکالتے ہوئے کلیکٹریٹ پر پہنچ کر جلہ کلیکٹر کیسی ورماکو مکھی منتری و سندرہ راجے کے نام گیاپن سوپا گیاپن کے جریعے مسلم سنگٹھن کے نیتہ زفر امین نے بتایا کہ را سمن میں افراج العرف بھٹو نام کے وقتی کی نرمم ایم سنیوجیت ہتیا کی گئی ہے جس سے ہتیارے کے دوارہ آتنگ کو پردرشت کیا جانے کا پرمان ہتیارے نے خود ہتیا کرتے سمیں وہ بعد میں جو ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے اس سے یہ بات صاف جاہر ہوتی ہے کہ یہ پوری گھٹنا کسی ایک وقتی کی نہ ہو کر پوری یوجنابت طریقے سے کیا گیا اپراد ہے جس میں ہتیارے کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہے ساتھ ہی اس پوری گھٹنا کو انجام دیتے سمیں مسلموں کو نشانہ بنا کر آتنگیت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلو خان جفر خان عمر خان جیسے مسلم سمودائے کے وقتیوں کو جاتیتہ کے آدھار پر چنہت کر ہتیاں کی گئی اور اپرادیوں کو ستہ کا شرکشن دینے کے لیے گرہ منتری کے پکشپات پونڈ ایوم ڈھول مول رویے سے اپرادیوں کو لاب ملتا رہا ہے وہیں شہاب الدین رائن نے اس امانوی گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے اور پردیش کے گرہ منتری کی کارے پڑھنالی پر ایک بڑا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کی جس پرکار سے راجستان میں مسلم سمودائے کے خلاف جو کٹر بنتی سنگٹھونے سے جڑے لوگوں نے جو ہنسک گھٹنائے کی ہے اس میں پردیش کے گرہ منتری گلاب چند کٹاریا دوارہ برتی جا رہی ڈھلائی اور سمویدن ہنتہ کے کارن اپرادیوں کو نہ صرف ہتیا جیسے سنگین اپراد کرنے کی چھوٹ مل رہی ہے بلکہ ان کو مل رہے سررکشن سے دوسرے اپرادیوں کے خوصلے بھی بلند ہو رہے ہیں اسی کارن ایسے جگنیا ہتیا کانڈ گھٹت ہو رہے ہیں وہیں مسلم سنگٹھن کے نیتا زفر احمد نے بتایا آج سمود کے اندر جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اس کے لیے مسلم یوہ منچ سوائی مادوپور مسلم یوہ مہا سبا اور سوسل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا دولوں نے مل کر کے ابھی گیاپن پرسط کیا ہے اور بڑے شالین طریقے سے اور بڑا ڈسیپلین طریقے سے تمام مسلمانوں کے جو نوجوانے وہ آئے ہیں بہت ڈسیپلین میں رہے اور پرشاہ سن بھی اور پولیس پرشاہ سن بھی بڑے ٹھیک طریقے سے ان کا بیوار رہا ہے اور ہم نے ابھی کلکٹر صاحب کو گیاپن دیا ہے گیاپن دیتے سے مہاتر ہم نے گیاپن ہی نہیں دیا ہے ہم نے کلکٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ اس میں اپنے کمنٹ بھیجیں کہ دیش کے اندر اس پرکار کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ کب تک چلیں گے آخر اور کب تک لوگ برداشت کریں گے آخر اس کی بھی ایک سیمہ ہے یہ ظلم بڑھ رہا ہے اور یہ ظلم یدی بڑا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ سامنے آئیں گے اور بھارت کے اندر گیاہ یدی کی اسٹھیتی پیدا ہو جائے گی اور یہ گیاہ یدی کی اسٹھیتی پیدا کرنے کے لیے ورطمان سرکار کیندر سرکار اور راجہ سرکار آر ایس ایس بجرینگ دل اور ان کے جتنے بھی چھوٹے موٹے دل ہیں جو انہوں نے آرادتہ پیدا کرنے کے لیے بنائے یہ سب اس کے لیے جمعے دار ہیں یہ دیش کو وگٹن کاری تتوں کے ساتھ میں اس کو وگٹیت کر دینا چاہتے ہیں اور میں لگتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میتھوٹکل مائنڈ کے لوگ نہیں ہیں یہ دیشٹیکٹو مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے پاس کنسٹبٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ دیش کے نیرمان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آج دیش کے یووہوں کو کیا آوشکتہ ہے آج دیش کے یووہ کیا چیز مانگ رہے ہیں جو لوگ یہ وزنا بنا رہے ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے یہ طاگئٹ وہ لوگ نہیں ہو رہے ہیں جو یوزنا بنانے والے لوگوں کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ آخر یوزنا کون بنا رہا ہے اور کن لوگوں کو implement کرنے کے لیے پروف سائٹ کیا جا رہا ہے wojم مولانا صاحب نے کوئی آنے والے یا جنوی آپ جانوی ھیکتے ہو مولانا صاحب laid hoy 75 تالال تہب سے کمiento کو ایک ماہل ہے وہ نہیں ہیں اور ان کے بورے آل ہو رہے ہیں کلو تcı سلوڑی ہم کلو نیوالے کوئی بات نہیں چھ تھی آجکی بھغنت گوڑے کھڑے دیڑیے ترہاں ساتھ پہنگا مجد ہمارے جہائے کھڑے اور مجد نہیں چہیے جو مجد جائے سی بھی ہمارے مجد رہے گی لو آپ اس موائل کو پڑھو یہ نمائج پرنے کہیں گے یہ سب بتائیں گے وہ کہا جائیں گے سارے مسلمان بھائیوں یہ پاندرگر کی مسجد کے اندر آ جائیں گے یہ چالیس سال انہوں مسجدوں کو شہید کرا جا رہا ہے میرا بھائیوں لوگوں سے گزاری سے سارے کے سارے یہاں بیال کے سیعوب کریں یہ چالیس سال پرانی مسجد ہے رہزہ چوالیس سال پہنٹالیس سال پرانی مسجد ہے یہ یہاں کے علاقے کے لوگ یہاں پہ بڑے ہیں اور یہاں پہ ڈڈیڈیا کا اور رہزہ کیلڈٹر کا کہنا ہے کہ یہ جوگیاں ڈٹٹہ ہے لیکن آپ میرے جڑلا دائیں ت likes کے طرف دکھائیں آپ یہ دیکھے یہ اسindenہ بڑا یہ لاگا ہے یہاں پہ یہ کلونی میں بھی ہیں یہاں پہ یہاں پہ مسجدوں کا م зат vaccines کہ کامیاب کرنے والے سارے لوگ یہاں پہ بڑے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے ڈٹھکے ہیں یہ جو جوگیاں ڈٹٹھکے ہیں تمہارے سے ڈٹھکے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ اس موڈی تک اس کے اجریبال تک یہ کان میں یہ بات پہنچے اور یہ مسجد اللہ کے آپ لوگوں کے دعا سے یہ مسجد بچے مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر امریکہ میں ایک مسلمان باپ نے بیچے کے قاتل کو بھری عدالت میں معاف کر دیا باپ کی جانب سے عام معافی کے اعلان پر نہ صرف عدالت میں موجود لوگ اور مجرم بلکہ جج بھی بے اختیار رو پڑی ریپورٹ میں دیکھیں امریکی ریاست کنزکی میں مقیم تھائیلنڈ کے مسلمان باشندے نے افوہ درگزر کی عظیم اصال قائم کر دی لیکزنٹن کیاونٹی کی عدالت میں بیچے کے قاتل کے کیس کی سماعت کے دوران ڈاکٹر عبد المنیم نامی شخص نے قاتل کو معاف کر کے گلے لگا دیا عدالت نے اکتیس سالہ نوجوان ٹریک کو اکتیس سال قید کی سزا سنائی تو عبد المنیم آگے بڑھے اور مجرم کو گلے لگاتے ہوئے معاف کر دیا عبد المنیم نے سزا پانے والے مجرم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا معاف کرنا اسلام کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور میں تمہیں اپنے بیٹے اور اس کی مرہومہ ماں کی طرف سے معاف کرتا ہوں اس دوران نہ صرف مجرم روتا رہا بلکہ جج بھی اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ پائے اور عبد المنیم کے بیٹے مقتود سلاہ الدین پیزا ڈیلیوری کے لیے شریرال فوج کے فلائٹ پر گیا تھا جہاں اس نے سلاہ الدین کے پاس موجود رقم لوٹنے کے لیے اسے چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا آپ ایک ملیٹنٹ ہیں اور آپ مارے جا چکے پر آپ تو زندہ ہیں ہمارے ساتھ جی کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو انہوں نے میڈیا نے اور جو بھی گورنمنٹ نے مل کے جو میرے خلاف ایک ہوا چلائی ہے یعنی اخبار کے اندر جو میری فوٹویں دی ہیں یعنی انکاؤنٹر کسی کا ہوا ہے اور میرے ہی اکاؤنٹ میں سے ابھی اکاؤنٹ میں سے نکال کر فوٹو میری ڈال دی ہے یعنی ہم نے بہت بڑے آنتکوادی کو مار دیا ہے حالانکہ میں آنتکوادی نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں جو کی طلاب خدیکہ میں جامعہ مسجد میں میں رہتا ہوں اور اپنا میں تھوڑا بڑا کاروبار کرتا ہوں اور میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں ان کے ساتھ میں خوشحار رہتا ہوں نہ تو میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی لیندین ہے نہ کسی آپوزیشن کے ساتھ نہ کسی بھی طریقے کی میں کسی چیز کے اندر کوئی انوالمنٹ ہے میری کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں ہمارا آنا جانا رہتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے ہم نے جماعت تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا ہر جگہ آنا جانا ہے لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب پتہ نہیں کس کی سازی شہی ہے کون سی کس کی یہ چال ہے جو میرے خلاف جنہوں نے تھوڑا سا فوٹو جو میری ڈال دی ہے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں ماجید کون سی اخبار میں فوٹو آئی کہ آپ آنتکوادی ہیں اور آپ کو مار گرایا ہے مہم یہ اخبار جو ہے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھی ہے یہ جو اخبار ہے اور اس میں میری فوٹو بھی دی ہے انہوں نے دیکھو کسی ملٹینڈ کے ساتھ میری فوٹو دی ہے اور کہا ہے یہ بہت بڑا آنتکوادی ہم نے مار دیا ہے آپ کو بتا دیں اس میں لکھا ہے ہیڈلائنز میں لکھوی کے بتیجے سمی چھے پاک آنتکی دھیر گروڑ کمانڈو شہید بڑے افسوس کی بات کہ زندہ اسے آپ ہمیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اخباروں میں جو تصویر ہے اس کا نام لکھا ہے یہاں پہ ابو زرگام اور یہی وہ شخص جو ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس شخص کی بات کریں تو یہ کھڑی کے طرح جاموں میں ایک چھوٹا ہزا بزنس گوشت کا کرتا ہے اور اپنے ایک بیٹی ایک بیٹا اور اپنی پتی سمیت رہتا ہے لیکن آج افسوس ہی زباد کا کہ ہر اخبار ہر سوشل میڈیا اور نیشنل چینل پر بڑی بڑی تصویریں ماجید کی چل رہی ہیں چونکہ اس کا اپنا نام عبدالماجید ہے اور بھی اخباروں میں تصویریں آئی ہیں امر اجالہ میں آئی ہے یہ دیکھیں آپ امر اجالہ کے اندر یہ میری تصویر انہوں نے ڈالی ہے یہ آپ کی تصویر ہے ہاں ڈیڈی